موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی کے دروس کے سلسرے میں اور اس کے علاوہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں میں نے آپ سے کچھ واقعات ذکر کیے تھے کہ حیوانات کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہونا اور اس زمانے سے متعلق کچھ حیوانات کے کلام سے یا صحابہ کرام سے کچھ حیوانات کے مختلف واقعات شیئر کیے تھے آج بات کرتے ہیں نباتات کا کلام اس پر بھی میں آپ سے شاید پہلے بات کر چکا ہوں لیکن ایک جگہ یججہ کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے تو جس طرح حیوانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے متیع تھے اسی طرح نباتات بھی آپ کے فرما بردار تھے نباتات سے مراد یہ آپ کے پلانٹس ہو گئے درخت ہو گئے پودے ہو گئے تو چنانچہ درختوں کا آپ کی خدمت اقتص میں آنا اور سلام کرنا اور آپ کی رسالت پر شہادت دینا بہت ساری حدیث سے ثابت ہے ان میں سے چند ایک مثالے آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہو سکتا ہے سیرت نبی کے دروس میں سے ان میں سے چند مثالے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری طرف وہی بھیجی گئی تو جس پتھر اور درخت پر میرا گزر ہوتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ اس روایت کو المواہب اللہ دنیا معا شرح الزرقانی میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ پر پھر اس حدیث کو امام بزار نے اور امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دہات میں رہنے والا عرب جسے آپ کہتے ہیں نا بادیا نشین یہ عرب کے دہاتیوں کو کہتے ہیں تو آپ کے سامنے آیا جب وہ نزدیک ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو خدا کی وہدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اس پر کون شہادت دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درخت پس آپ نے اسے بلایا حالانکہ وہ وادی کے کنارے پر تھا اور زمین کو چیرتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا آپ نے تین بار اس سے شہادت طلب کی اور اس نے تینوں بار شہادت دی یہ واقعے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر درخت اپنی جگہ پر چلا گیا اس روایت کو مشکات میں باب فی المعجزات میں روایت کیا گیا مشکات المصابیح کتاب الفضائل والشمائل باب المعجزات حدیث نمبر فائیو تاوزن نائن ہنڈرن ٹوانی فائیو تو یہ ایک واحد واقعہ اپنی نوعیت کا نہیں تھا اور بھی چند واقعات ہیں درختوں سے متعلق ایک حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت بھی ہے جس میں ہے کہ بنی عامر بن ساسا میں سے ایک دہاتی عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں کس چیز سے پہچانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اگر میں اس درخت خرمہ کی شاخ کو بلالوں تو کیا تو میری رسالت کی گواہی دے گا اس نے عرض کیا ہاں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاخ کو بلائیا وہ درخت سے اترنے لگی یہاں تک کہ زمین پر گری اور پھدکنے لگے حافظ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ آپ کی طرف اس حال میں آئی کہ سجدہ کر رہی تھی اور اپنا سر اٹھا رہی تھی یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر واپس چلی جا پس وہ اپنی جگہ پر واپس چلی گئی یہ دیکھ کر وہ بدو عرابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایمان لے آیا اس حدیث کو امام احمد نے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کیونکہ امام بخاری کی ایک سے زائد کتب ہے امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں نہیں بلکہ تاریخ میں روایت کیا اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے روایت کیا ہے اور امام دارمی نے امام ترمیزی نے امام حاکم نے امام بیحقی نے اسی طرح امام ابو نعیم نے ابو یالہ نے اسی طرح ابن سعاد نے طبقات میں سے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی اور امام حاکم کہتے ہیں کہ هذا حدیث صحیح اور پھر خصائص کبرہ میں امام سیوتی بھی سے لے کر آتے ہیں اور خصائص کبرہ میں یہ ذکر معجزاتی فی ضروب الحیوانات باپ قائم کیا ہے انہوں نے اس میں فی قدوم العرابی من بن عامر بن ساحسہ پھر اس میں اسے روایت کرتے ہیں جد نمبر دو صفحہ 59 پر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیر کی یہاں تک کہ ہم ایک فراخ وادی میں اترے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز نہ دیکھی جس کے ساتھ پردہ کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کے کنارے دو درخت دیکھے آپ نے ان دو میں سے ایک کے پاس قدم رنجہ فرمایا اور اس کی ایک شاہ کو پکڑ کر یوں ارشاد فرمایا اللہ کے اذن سے میری فرما برداری کر اس درخت نے آپ کی اس طرح فرما برداری کی جیسا کہ نکیل والا اونٹ اس کو چلانے والے کی فرما برداری کرتا ہے یہاں تک کہ آپ دوسرے درخت کے پاس آئے اور اس کی ایک شاہ کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے میری فرما برداری کر وہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا حتی کہ جب ان دونوں کے بیچ میں ہوئے تو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم دونوں مجھ پر مل جاؤ پس درخت آپس میں مل گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں اپنے دل میں اس عمر عجیب کی نزبت حیرت سے سوچنے لگا میں نے جو نظر اٹھائی کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف آ رہے ہیں اور وہ درخت جدہ جدہ ہو گئے ہیں ہر ایک اپنی اصلی حالت میں اپنے تنے پر قائم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے پھر اس کے علاوہ مشکات المصابیح میں کتاب الفضائل میں اور الشمائل میں کتاب الفضائل والشمائل میں باب ہے فی معجزات اس میں حدیث نمبر فائف تاوزن ایٹھ ہنڈرڈڈ ایٹھی فائیو میں یہ روایت آتی ہے تو ان اس روایت میں دو درختوں کا ایک وادی کے دو کناروں پر ہونا اور اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یوں چل پڑنا جیسے جانور چل پڑتے ہیں اور پھر دونوں کا حضور کے حکم سے مل کر ایک ہو کے آڑ پیدا کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک بے شک میرا پاک پروردگار ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کسیر معجزات کا اظہار کیا علماء نے انہیں اپنی اپنی کتابوں میں جمع بھی کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ موجزات آتا کیے گئے انشاءاللہ تعالی بعض اور موجزات پھر کسی اور درس میں آج آپ کے سامنے چند موجزات نباتات سے متعلق رکھنا چاہتا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی